اس کے بعد باس باطل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل ہی جا رہی ہے بڑھاپے سے ہاتھ تک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیسی بات کرتا ہے بڑھاپے سے باس باطل موت کی دلیل کہ اگر کوئی آدمی بڑھاپے کو دیکھ لے تو سمجھ لے کہ مجھے مرنے کے بعد بھائی جانے والا ہے کیسے بتائے گا وَمَنُّ عَمِّرُهُ نُنَقِّسُهُ فِي الْخَلْقِ ہم جس کو عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو اُلڑ دیتے اس کی تخلیق کو اُلڑ دیتے جیسے بچہ جوانی بڑھاپا بچپن جوانی بڑھاپا بچپن میں بچہ ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے بھوک لگے تو کھا نہیں سکتا کھا نہیں روتا ہے اسی طریقے سے ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے ماباپ کا محتاج ہوتا ہے جوانی میں طاقت آ جاتی ہے کسی چیز کا محتاج نہیں رہتا اور پھر جب کڑھاپا ہوتا ہے تو بلکل بڑھا بچے جیسا ہو جاتا ہے خلق اُلڑتی جاتی ہے یہاں بھی بلکل اپنے بیٹوں کے اوپر یہاں باپ اور ماں کے اوپر بیٹا یہ بچہ ڈیپینڈ تھا اب یہ اس حالت میں پہنچ کر کے بیٹے کے اوپر اور بہو کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کی تخلیق اُلڑتی ہے جیسا اس کے موہ میں داک نہیں اس کے موہ میں بیٹاک نہیں یہ بھی اوپر بکتا ہے لیکن دونوں میں فارق ہم کو سمجھنا چاہیے کیسے بچہ گھوٹ میں اب پنکے گھوٹ اببہ یہ کیا ہے بلکل بیٹا پنکھا ہے اببہ یہ کیا ہے بلکل بیٹا پنکھا ہے اببہ یہ کیا ہے بلکل بیٹا پنکھا ہے چاہیے لے آؤں بولا باپ کے بیٹا یہ کیا ہے بلکل بیٹا پنکھا ہے اببہ بیٹا یہ کیا ہے بیٹا آپ کا دماغ خراب ہو گیا یہ فرق ہے یہ فرق ہے وَمَنُّوَمْ مِرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ جس کو ہم پورا بنا دیتے ہیں اس کی تخلیق اُلٹ دیتے ہیں بلکل بچہ بنا دیتے ہیں اور جو کمزوری کے بعد طاقت اور طاقت کے بعد پھر کمزوری کی طرف لاتا سکتا ہو آدمی کو بچپن سے جوانی اور جوانی سے برہاپے کی طرف بچپن کی طرف پلٹا سکتا ہو وہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا اللہ اکبر بہت ہی پیاری اور محسوس دلیل ہے آدمی قربان جائز دلیل کے اوپر برہاپے سے استعلال کیا گیا ایک اور دلیل ہی جا رہی ہے آکسیجن درخت آکسیجن چھوڑتے اور کاربن ڈائیک سائٹ لیتے کاربن ڈائیک سائٹ ان کی غیزہ ہے اور آکسیجن کو وہ چھوڑتے ہیں اور ہمارے کاربن ڈائیک سائٹ چھوڑتے اور آکسیجن لیتے ہیں بلکل اٹھا ہے اب دیکھو سپلیمنٹری فار آئی سکول میں ہم نے پڑھا تھا the role of trees the role of the trees in our lives ہماری زندگیوں میں trees کا یعنی درختوں کا کردار کیا ہوتا ہے تو اسی سے استعلال کیا گیا ہے بتایا گیا کہ عرب میں ماچس ماچس تو تھی نہیں پہلے تو لوگ کیا کرتے تھے پتھروں کو رگڑ کر کے یا تو آگ نکال لیتے تھے پتھر نہیں ملا تو ایک طرق تو ہوتا تھا مرخ اور افار مرخ ہوتا تھا مذکر اور افار ہوتا تھا مونس دو طرق تو مرخ اور افار تو جاتے تھے تو مرخ کی ایک جاری کارتے تھے اور اس کے بعد افار کے پاس جاتے تھے مونس ہوتی تھی وہ اس کے اندر سے ایک دانی کات لیتے تھے تو جب کاتتے تھے تو دونوں کے اندر سے پانی گرتا تھا کاتنی کے بعد ایسے دانی کاتے نا تو اسے پانی گرتا تھا دونوں میں اور اس کے بعد دونوں کو آپس میں رگڑتے تھے آگ نکلتی رہی اللہ یہ فرما رہا ہے بھیگی ہوئی چیز سے یہ ایک تھنڈی چیز ہے تھنڈ یہ حرارت کے خلاف ہے قرودت حرارت کے خلاف ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قرودت یعنی کھنڈی چیز سے ہم ایک گرم چیز نکال رہے ہیں یہ ہماری خدرت کی دلیلیں اسی طریقے سے آدمی مر گیا تو زد سے زد نکالنے پر اگر خوادی رہے تو آدمی مٹی ہو گیا تو مٹی سے جاندار بنانے تک تعلیل کیوں نہیں ہے ہم تو زد سے زد نکال سکتے ہیں بہت طریق دلیل ہے یہ بہت حسین دلیل ہے اللہ خود دل اللہ تبارک و تعالیٰ تو اوپر بہت آسان ہی کیا مرنے کے بعد زندگی دینا اور اللہ نے کہا بھی انہ ذالک عالاللہ یسیر یہ اللہ کو اوپر بہت آسان ہی کیسے سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے حدیث میں ہے پہلے حدیث دیکھ لیتے قُلُّ جَسَدِ ابْنِ آدَمَ يَبْلَ وَيَاقُلُهُ التَّرَابِ إِلَّا عَجْبُ الدَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَبْ مِنْهُ يُرَقْقَبْ تو بخاری شرکی روی ہے کہ آدمی کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی ہر چیز کو مٹی کھا جاتی ہے مگر ایک چیز کو نہیں کھاتی جس کو عجبُد دنب دیتے ہیں عجبُد دنب اینجین بے اور دال نون بے عجبُد دنب اس کا نام ہے یہ جہاز میں بلیک باکس کی طرح ہوتا ہے جہاز پورا تباہ ہو جائے بلیک باکس تباہ نہیں ہوتا وہ ریکارڈ بتا دیتا ہے کہ جہاز کے ٹوپنے اور کریش ہونے کے اسباب کیا ہے تو یہ عجبُد دنب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو ہے فنا نہیں ہوتی ہے سڑتی نہیں ہے مِنْهُ خُلِقَ اسی سے بنایا گیا ہے جس کو ہم لوگ بی اے نے بول سکتے ہیں تو اسی سے ہم نے تخلیق کے وہ مِنْهُ یورک کا اسی سے ہم اس کو دوبارہ بنا کر اٹھا دیں گے بلیک باکس موجود ہے ساری چیزیں سڑ گئیں بلیک باکس آج بوزر یہ کدھر ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ورٹیبرہ ہوتا ہے اس کے اندر سپائنل قارڈ ہوتی ہے تیچھے یہ ورٹیبر کولم ہے ورٹیبر کولم کے اندر یہ دیا ہوا ہے کیا کہتے ہیں اس کو سپائنل قارڈ اور سپائنل قارڈ جس کے اندر گئی ہوئی ہے یعنی ورٹیبر کولم کے اندر تو اندر لور پارٹ آف دو ورٹیبر کولم یہ ورٹیبر کولم کے نیچے ایک جگہ پر بلکل نیچے اس کو تیل بون بولتے تیل بون اور اسے میڈیکل اسطلاح میں کوکسکس بولتے سی او ڈبل سی او ڈبل سی و آئی ایکس کوکسکس بولتے اس کو یہ اندر لور پارٹ آف دو ورٹیبر کولم یہ ورٹیبر کولم کے بلکل نیچے جس کو تیل بون بولتے دمچی یا اسی طریقے سے آپ بول سکتے ہیں کوکسکس میڈیکل ترم میں تو اللہ تبارک بطال ہے جو کوکسکس ہے اس کو سرنے نہیں دیتا اللہ تبارک بطالہ کہتا ہے اپنے رسول جدیرئے من خول قب من یور قب اسی سے اپنے تخلیق اسی سے اٹھایا جائے جائے بہت تو اندار رکال اللہ یسیر اللہ تبار دارہ پر یہ چیز بہت آسان